اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اپلوٹ کی لیں کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ حرص نہیں کروں گا بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے سرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت ہے ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحبت العزمہ ظہور مہدی، نزول عیسی یاجوج ماجوج ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال حدیث کی زبان میں دجال چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدمہ الہ قیام القیامت الہ قیام ساعت امر اکمر من الدجال رواہ مسلم حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہیں جس حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں سمع تو میں نے خود سنا اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے جس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا اس کا ایک امکان پردہ ہو جاتا ہے نظری طور پر لیکن جب رابی کہے صحابی رابی سمعتو میں نے خود سنا تو گویا کہ اس میں اور تاقید کا پیل ہو ماں بین خلق آدم و قیامت ساعت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں سات جس کو عربی میں سات کہیں گے قرآن مجید کی اسلام میں ان دونوں کے ماں بین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی تھی دوسری حدیث سنیے یہ ترمزی اور عبود آود میں جامع ترمزی سننے عبید آود عن عبی عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امین حاضر الامہ قرار دیا حضور نے امیر الامت ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے انہو لم یکن نبی بعد نوح الا قد انظر الدجال قومہو وینی انظرکمو حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں صرف ان دو حدیثوں پر اکتفاق کر رہا ہوں ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی لیکن بارحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے اب سب سے پہلے سمجھئے کہ دجل کہتے کسے ہیں نبزیبانی کیا ہیں دجال کے اردو میں بھی یہ لغ مستعمل ہے دجل و فریب دجل کہتے ہیں ملمہ سازی کسی حقیقت پر کسی اور شئے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے تامے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا ہے یہ دجل ہے اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن کوئی جھوٹ کوئی افترہ کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ یہ دجل ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے یہ حدیث سن لیجئے یہ بھی جامع ترمزی اور سننے ابی ڈاوود کی روایت ہے وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِ كَذَّابُونَ سَلَاسُونَ کُلُّهُمْ يَدْعْمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ وَعَنَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ وَلَا تَذَالُ تَعِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِ عَلَى الْحَقِّ زَاہِرِينَ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَعْتِ عَمْرُ اللَّهُ یہ حدیث طویل ہے میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے تیس کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے پانچ چھے تو حضور کے زمانی میں آگئے تھے متصلا وہ مسیلمہ اور نہ معلوم کون کون ایک عورت بھی وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا اسلسلہ تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی قاضیانیت کا فتنہ اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے اس لیے کہ دیکھئے وہی بات ہے جو جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دستو بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی صدا قتل نافذ نہ کی جائے آدھی بات کافر تو قرار دیا لیکن یہ کہ اگر مرتد کی صدا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے لوگ اب بھی قادیہ نہیں ہو رہے ہیں بہت سے نوجوان ان کے زیرے اثر آتے ہیں ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے آج ان کے خلیفہ کا جھوٹے خلیفہ کا خطبہ سی این این سے نشر ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں حالانکہ دولت کے وہ وہ امبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی سی این این کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج کا ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے دنیا میں سنا جا رہا ہے بڑے بڑے مراکستائی ہو رہا ہے ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفت کردنے کی فکر میں ہے اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں ہے بہت بڑا مرکز ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ کذابون دجالون یہ جھوٹے نبیوں کے لیے لبوت کے جھوٹے دعویداروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِ سَلَاسُونَ كَذَّابُونَ كُلْهُمْ يَجْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ تیس ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے کذاب دجال جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي جہاں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہوں لیکن اس حدیث کا ایک چکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر اگرچہ میرے مضمون سے متعلق اس رب یہی حصہ تھا لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے شاید کہ آپ کے دل میں کوئی عارضو عارضو پیدا ہو جائے عمان پیدا ہو جائے حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے ساتھی یہ بھی خبر دی ہے وَلَا تَذَالُ تَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا حق پر قائم رہے گا لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے حتی آیاتِ عمرُ اللہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تسلیس پر جمع ہو گئی حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسی علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے تسلیس کے قائل نہیں تھے لیکن یہ یہ امت جس طریقے سے اب جمع ہو چکے اب کوئی عیسائیت کی دنومینیشن ہو کوئی چرچ ہو وہ پروٹیسٹنٹس ہو وہ کوئی ہوں وہ کوئی گریگ چرچ ہو کوئی آرٹوڈاکس چرچ ہو پروٹیسٹنٹس ہو کیتولکس ہو کوئی ہوں سب کے سب تسلیس کے اوپر سب کے سب مطبق توہید ان کے ہاں سے جا چکے حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا عقلا آخری امت ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لئے محمد الرسول اللہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتا تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں یہ عارضو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے یہ امنگ تو پیدا ہو جائے اگر مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقمال نے کہا ہے کہ عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ماحول غزہ نہیں دیتا اوکسیجن ہی نہیں ہے دو پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مر جا گئی اس لیے کہ غزہ نہیں غزہ دیتا امنگ اٹھتی ہے جذبہ امرتا ہے اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے خارجی نہیں ہے سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا باہر کا تیل نہیں ملے گا اقمال نے یہی بات کہی ایک شیر کے اندر کر اپنی رات کو داغ جگر سے نور آنی کر اپنی رات کو داغ جگر سے نور آنی اپنے اندر تیل جلاؤ اپنے جگر کا تیل جلاؤ اس سے روشنی حاصل کروگے ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی اپنی اس آر جی کو پروان چڑھاؤ لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ استقامت کے ساتھ بارالی صدیس کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شئے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ تیس پیدا ہو دوسرا ایک عمومی فتنہ دجال فتنہ دجال عمومی فتنہ وہ کیا ہے اصل میں یہ تہذیب کہ جس میں میں اور آپ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں کسی کے سر کے اوپر پانی جا چکا ہے وہ جا چکا کوئی گردن تک اس کے اندر ہے کوئی پیٹ تک ہے کوئی گھٹنوں تک ہے لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا ہے یہ عالمی تہذیب ہے دجالی تہذیب جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً چار سو سال قبل رینایسنس احیاء العلم لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا نادی ترقی تکنالوجی سائنس بڑھتی چلی گئی اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان اور ابھی نہ ملوں کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر لیں نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے قرآنِ مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لئے فَيْسَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ خلافتِ عرضی کے لئے آدم کی تخلیق ہوئی دو چیزیں دی گئیں آدم کو ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے ایک کا آخیر میں ہے شروع میں علم الاسماء دیا گیا اَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا علمہ دے دیا گیا فعل ماضی ہے ماضی مطلق ہے دے دیا گیا ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتا فوقتا فَإِمَّا يَاتِيَنَّمْكُمْ مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِعْضَنُونَ سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے آخری میں ہے نا یہ علم تو دے دیا تمہیں ایک علم ہے علمِ ہدایت وہ وقفن وقفن وقفے وقفے سے وقتا فوقتا آتا رہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ تو جو میری اس ہدایت کے پیارے بھی کرے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا مِعْضَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اَوْلَائِقَ اَصْحَابُ النَّارِ وَفِیَا خَالِدُونَ دو چیزیں دی تھی نا علمِ اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فیزیکل سائنسل اور ٹیکنالوجی کی شکل خیار کر چکا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو عام کی گھٹلی میں پورا عام ہوتا ہے کہ نہیں عام کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے گھٹلی سے باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گھٹلی کے اندر دو پتیاں کہاں سے نکلیں اس کی ابتدائی غزہ بھی اس گھٹلی کے اندر موجود ہے بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر ادھر جاتا رہا اوپر سے جو ہے اکسیجن ملتی رہی عام کا درخت پورا کا پورا گھٹلی میں تھا لیکن عام کی گھٹلی کو عام کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں چلیئے دس سال لگے آدم کو پورا علم دے دیا گیا اس کی ایکسفولییشن اس کا ظہور اس کا بروز یہ ہوا ہے ان حدس ہزار سالوں کے اندر وہ درخت تبتناور درخت بن گیا ہے اسلوحہ ثابت و فروحہ فی السما اس کی شاخِ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں قروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ چوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے تسخیرِ کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی اچھے سی کر رہا ہے یہ سی لئے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے نہ صرف زمین بلکہ آسمان ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مستخر کر دیا انسان کے لیے قرآنِ مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے بارحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے اور جینیٹک انجینئرنگی کے ذریعے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رسقط کا مادہ ہی نہ ہو ہیومن روپورٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکت غلاز شداد لا یعصون اللہ ما عمرہ و یفعلون ما یعمرون ایسے غلاز اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کسی شئے کا شائع بات رہے ہیں دیکھیں کورییٹ اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آگیا ہے دیکھیں اب نوٹ کیجئے یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں اللہ کا بندہ انسان رہتا اللہ کے احکام پر کاربند رہتا ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی اجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا بھلائی کے لیے استعمال کرتا اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھولی رہتی تو کوئی خرابی نہیں آج سے چار سو سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی مذہب سے کوئی سروکار دی کوئی تعلق دی ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ یہی یک چشمی تہذیب ہے یہی دجالی تہذیب ہے جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے خالق کو چھوڑو جی ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے چھوڑو دفع کرو یہ دنیا تو ہے نا اسے مسخر کرو کنسنٹریٹ یور اٹنشن فوکس یور اٹنشن اون دس ورل بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے ہے یا نہیں ہے اس بیت میں تلجھو روح کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے چھوڑو دفع کرو کس نے دیکھی جسم تو ہے نا جسم کی فکر کرو جسم کو بناو تیار کرو کھلاو پلاو اس کے تقاضے اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹیمنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ وہ سب کچھ کرو روح کوئی شہ ہے یا نہیں ہے ہوگی اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچتی نہیں ہے آخرت ہوگی بھئی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کس نے آکے بتایا یہ دنیا تو ہے نا کسے بناو ویل فیر سٹیٹ قائم کرو دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو کہا آخرت کے چکر میں پتے ہیں یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے یہ میرا کتاب چاہے سن سٹھ سٹھ کا لکھا ہوا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تحظیم کو انیلائز کریں گے تو کیا ہے خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو حیات اخروی سے چھوڑو ہوگی نہیں ہے کیا ہے دنیا کی یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر اب دنیا ہی مطلوب و مقصود اسی کی رانائیاں اسی کی زیبائش اسی کی سہولتیں اسی کی بہبود یہ ہے کہ جو ہمارا مطمئن نظر ہے اس کا نام ہے دجالی تہذیب اور اسی لئے آتا ہے حدیث میں یہ تمہیں اللہ نے سورہ کحف آتا کی خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات جو شخص خاص طور پر جمعہ کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا بناو اسے اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناو اسے تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفول دے سکتے وہ دجالی فتنہ کیا ہے سورہ کحف کی چار آیات کا حوالہ دے رہا ہوں ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے دیبائش آرائش آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سن نائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا لنبلوہم ایہم احسن عملہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار دامات کے ظلف کے گرہ گیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہیں روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے یہی امتحان ہے ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو اِنَّا جَعْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِیْنَةَ اللَّهَ ایک جگہ سورہ کحف میں حضور کو روکا گیا حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجئے اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیا بھی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیل ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل کے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے تب ہی تو دولت مندوں کی طرح توجہ زیادہ ہے محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے تب ہی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے انہیں زیادہ وقت دیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رحمت کی اگری دوار ہے ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرح متوجہ نہ ہو ترید زیادہ حیات الدنیا تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر مندر رب کا ثوابا و خیر و رقبا یہ دنیا مال اور یہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وهم و گمہ لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ اسی کی زبائش آرائش اسی کی محبت اسی کی سوچ دن رات فکر ہے تو ہی نہیں کی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اور آخری آیت دو آخری رکوع میں سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں نبی ہم آپ کو بتائیں اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے سوال کا جواب بھی خود دیئے جن لوگوں کی ساری بھاگ دور سیو جہود حیات الدنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی ساری بھاگ دور دن رات کی محنت مشقت سوچ سوچ ہے تو اسی کی رات کو بھی دن کو بھی دور دھوپ ساری فکر فی الحیات الدنیا واللہ بھٹک کر رہ گئی انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دیں دنیا کے حصول میں بھٹک نہیں آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف حدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات لیکن تم نے پہنچا ہے خرچ کر دیں یہ ساری چیزیں دنیا کی طلب میں اللہزین وَلَّسَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ سُلْحَ یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا ہے اللہ سے توجہ ہٹ گئی کائنات روح کی بجائے جسم حیاتِ اخروی کی بجائے حیاتِ دنیا یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر کہ جو پریفرنسز ہیں جو ہمارا ایمفیسز ہے زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی لیکن آپ اپنے چوبیس گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے کتنی آپ کی توانائیں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لئے سرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لئے ہو رہی ہیں تقرہ کتابک ہر شخص اپنا کتاب اپنی کتاب خود پڑھے اپنا حساب خود لے تقرہ کتابک کفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيَكَ حَسِيبَا ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا چوبیس گھنٹے شمار کیجئے اولاد کا لینے یہ حق ہے لیکن پھر دیکھئے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے میں اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لئے سرف ہو رہا ہے اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز فیسیلیٹیز لگجریز دیکوریشن پیسز کتنے کتنے پیسے سے وہ چیزیں خرید کر لانکر آپ پر ڈرائنگ روپ سے جا رہے ہیں